اسلام علیکم جی میرا نام ماری شاروک ہے ایشن گیمز چائنہ کے شہر ہینگ جو میں چل رہے ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے اس کی فتائی تقریب بھی کی گئی پریزنٹ شی جن پنگ نے اس میں خطاب کیا اور بڑی اچھی اچھی اس میں باتیں کی اور یہ ایشن گیمز جو ہیں کافی وجوہات کی وجہ سے بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ وہ ایسی وجوہات کونسی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایشن گیمز جو ہیں وہ باقی سپورٹنگ ایکٹیویٹیز اراؤنڈ دو گلوپ جو ہو رہی ہیں اس سے ڈیفرنٹ ہے کس طرح سے پریزنٹ شی جن پنگ نے اس سے پوزیٹیو میسج دیا اور آگے آنے والے جو بھی گیمز ہوں گے بیٹ اولمپکس بیٹ ورلڈ کپس بیٹ اینی گیمز بیٹ ایشن گیمز وہ کس طرح سے اس کو یہ والا ایونٹ ایمپیکٹ کرے گا آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ یہی بات کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایونٹ جو ہے why is this event different from other sporting activities تو سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ ایونٹ ایک بہت large scale پر کیا جا رہا ہے چار سو اسی سے زیادہ اس میں ایونٹس ہیں بارہ ہزار سے چودہ ہزار جو ہیں وہ ایتھلیٹس میں پارٹیسپیٹ کریں گے چالی سپورٹس جو ہیں وہ اس میں کھیلی جائیں گی تو اگر ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں تو اس کمپیر ٹو اولمپکس اور پیرس میں جو اولمپکس آنے والے ہیں اس میں جو ہیں اتنے زیادہ ایتھلیٹس expected نہیں ہے جتنے زیادہ ایتھلیٹس اس سپورٹنگ ایکٹیویٹیز میں اس ایشن گیمز میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تو یہ چائنا کے لیے اور ایشیا کے لیے ایچسیل ایک بہت بڑی اجیومنٹ ہے اگر ہم لوگ کچھ سپورٹس کی بات کریں تو جیجیٹسو جو ہے جو کہ چائنا کا جو ایک تریڈیشنل گیم ہے اس کو اس میں انوالف کیا گیا ہے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ بات کریں تو ووشو ایک گیم ہے وہ اس میں ہے سینٹرل ایشن فارم آف ریسلنگ جو ہے کورش کے نام سے وہ اس میں ہے اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ریجن میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اور کھیل جاتی ہے کبڈی جس میں پاکستان اور انڈیا بہت زیادہ اچھا پروفارم کرتے ہیں وہ بھی اس میں ہے اگر ہم لوگ بات کریں ان گیمز سے ہٹ کے تو ای گیمنگ جو ہے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے اور ای گیمنگ کا پہلی دفعہ جو ڈیبیو ہے وہ اس جو ہے ایشن گیمز میں ہوگا جو کہ ایٹسیلف ایک ویلیڈیشن دیتا ہے ای گیمنگ سیکٹر کو جس کو باقی دنیا میں اب جو ہے آپ تو کافی ہے تک سیدھ اس میں سمجھا جا رہا ہے لیکن اس طرح کی ویلیڈیشن اتنے بڑے پلیٹ فارم پر ملنا ایک ان ایٹسیلف اس سیکٹر کے لیے اس انڈسٹری کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے اگر ہم لوگ بات کریں تو ای گیمنگ کے سیون میڈلز جو ہے وہ دیے جائیں گے جو گیمز میں نے اوپر بتائیں اور ای گیمنگ تو وہ ایسی لیسر نون گیمز ہیں جن کو جو ہے وہ جنرل جو ہے وہ ورلڈ سپورٹس انڈسٹری میں ورلڈ سپورٹس ارینہ میں اس کو اتنا زیادہ ہائلائٹ نہیں کیا جاتا اگر ہم لوگ اولمپکس میں بھی دیکھیں تو اس طرح کی گیمز جو ہے وہ نہیں ہوتی لیکن ایشن گیمز میں اس طرح کی گیمز کو ہائلائٹ کیا گیا ہے جو کہ نہ ہی صرف جو کلیشے اور مینسٹریم گیمز ہیں ان سے ہٹ کے اس طرح کے سیکٹر کو بھی جو ہے وہ آگے ہائلائٹ کیا جائے گا تاکہ اس انڈسٹری میں بھی لوگ جو ہیں وہ بڑھ چٹر کے حصہ لیں اور یہ سیکٹر اور یہ انڈسٹریز جو ہیں جو سپورٹنگ انڈسٹریز کے اندر جو انڈسٹریز ہیں ان سے ایکٹرز کو بھی فائدہ ہو اور اس سے لوگ جو ہے اپنا فائدہ اٹھا سکیں یہ بات اگر کی جائے تو وہ غلط نہیں ہوگی کہ ایشن گیمز جو چائنا کے جو پروونس ہنگجو میں جو مناقت کی جاری ہیں وہ آج تک کے سب سے گرینڈ لیول پہ جو ہیں وہ ایشن گیمز جو ہیں وہ ارگنیس کیے گئے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے اس کی اوپننگ سرمنی دیکھی تو جس طرح کا فائر ورک جس طرح کا پورا ایک سما تھا مجھے ایسا موقع ملتا تو میں ضرور اس اوپننگ سرمنی میں جاتا اور باقی اوپننگ سرمنیز کا اگر ہم لوگ کمپیر کریں تو اس سے بالکل مقابلہ ہی نہیں ہے اس طرح کی چائنا نے جو ہے وہ اوپننگ سرمنی کی ہے پھر پیزنڈ شی ڈین پنگ نے اپنا خطاب کی اور اپنے خطاب میں انہوں نے ہمیشہ سے جو وہ بات کرتے ہیں یونٹی کی وہ انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایشیا میں بہت زیادہ میریکلز ہوا ہیں پچھلے کچھ صدیوں میں پچھلی صدی میں اگر ہم دیکھیں اور سن دو ہزار کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایشیا میں جس طرح کے میریکلز ہوا ہیں وہ پوری دنیا سے ڈیفرنٹ قسم کا میریکل ہے اور انہوں نے تو نہیں بولا لیکن میں اگر بولوں گا تو سب سے بڑا تو میریکل چائنا میں خود ہوا جب انہوں نے اپنی ساری عبادی کو پاورٹی سے نکالا اور اب چائنا میں پاورٹی نہیں ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ جو میریکل ایشین میریکلز ہیں اس کو دنیا کی کسی اور چیز سے کبیر نہیں کر سکتے اور جس طرح ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ کولڈ وار والے سسٹم سے لڑائی جھگڑے والی سسٹم سے پولٹکس سے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے ہم لوگ باہر نکلیں اور ہم لوگوں کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے ہم لوگ جو ہیں وہ یونٹی کے ساتھ رہیں اور سپورٹس جو ہے وہ یونٹی کے لیے ایک بہت پوزیٹیو میسج ایک پوزیٹیو رول اور ایک بہت پوزیٹیو جو ہے وہ ایک امپیکٹ اس میں ڈال سکتی ہے تو سپورٹس کو ہم لوگوں کو یوز کرنا چاہیے از اٹول فور یونٹی اور ایک ساتھ مل کے دنیا کو آگے کرنا آگے جو ہے وہ چلنا چاہیے پریزنڈ شیرین پنگ نے اس طرح کے خطاب کیا کہ وہ خطاب ایک سٹیٹسمن ہی کر سکتا تھا اور پریزنڈ شیرین پنگ کی خطاب سے ہم لوگوں کو یہ میسج ملا کہ he does not believe in Chinese supremacy he wants the world to grow the way China is growing اس چیز کو آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ چائنا جو ہے اپنے ملک میں تو ترقی انہوں نے کر لی لیکن بی آرائے کے ذریعے وہ یہی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا بھی چائنا کے ساتھ جو ہے وہ ترقی کرے اور نہ ہی صرف ترقی کرے جو ہے وہ چائنا کا ساتھ بھی دے تاکہ جس طرح سے چائنا میں پاورٹی ایلیویشن ہوئی ہے اسی طرح پوری دنیا میں سے پوری دنیا میں جو ہے وہ پاورٹی جو ہے وہ پوری طریقے سے ختم کی جائے تو میں بڑا خوش ہوا ایک طرح پریزنڈ شیرین کا خطاب سن کے ایک سٹیٹس میں نہیں ایسا خطاب کر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ جس طرح کی میں نے گیمز بھی آپ لوگ کے ساتھ ذکر کی فار ای سٹیشن جو ہے جو ٹریڈیشنل گیمز ہیں چینیز ٹریڈیشنل گیمز ہیں ہمارے انڈو پاک کی ٹریڈیشنل گیم ہے کبنڈی وہ سب اس میں ڈالی گئی ہیں تو مطلب کسی بھی سیکٹر کو اور ای گیمنگ جو آج کل کا یوت جو ہے وہ ای گیمنگ کی طرف کافی زیادہ جا رہا ہے تو اس طرح کے چیزوں کو اسٹیز میں ملانے کی کوشش کی گئی ہے اور مائے گاڈ ایک بہت ہی پوزیٹیف قسم کا میسج جو ہے وہ آگے جانے کی کوشش کی گئی ہے اور ہم سب کو اسٹیز سے دہان دے اور سپورٹس ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہم لوگوں کو ایک ساتھ لے کے چل سکتی ہے اور پورے کے پوری دنیا جو ہے وہ سپورٹس سے یونائٹ ہو سکتی ہے ہم لوگ نے فٹبال ورلڈ کپ دیکھے ہیں ہم لوگ انہیں اولیمپکس دیکھے ہیں کرکٹ ورلڈ کپ دیکھے ہیں پوری دنیا ایک ہی جگہ پیاد آتی ہے قطر کے اگر ہم لوگ بات کریں تو پوری دنیا کا ایک ایجنڈا تھا قطر کے اگرینسٹ ورلڈ کپ یہاں نہ ہو یہ نہ ہو اس طرح نہ ہو لیکن جب قطر میں ورلڈ کپ شروع ہوا تو ان کی پرپریشن اس طرح تھی کہ پوری دنیا قطر میں آئی پوری دنیا جو ہے وہ قطر میں آ کے انہوں نے جو ہے وہ ورلڈ کپ کو انجوئی کیا اور پھر کوئی سیاست اس کے اوپر اس وقت نہیں ہوئی تو اسی طرح کا ہم لوگوں کو چاہیے کے آگے بھی کریں آئے ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہے آئے ہوپ آپ سب ایشن گیمز دو ہے وہ انجوئی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملکات ہوتی ہے بہت شکریہ